ناظرین پچھلے سال اپریل کے مہینے میں لاہور کے حوالے سے کرونا وبا کے دوران جب کرونا وبا کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں ڈیان یا لوک ٹاؤن لگا تھا تو آداد و شمار شیئر کیے گئے کہ ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کے لیے 312 ونٹی لیٹرز موجود ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک سال کے دوران ان ونٹی لیٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا لیکن حیرت انگیز طور پر اب دوبارہ ظلی انتظامیہ کی جانب سے جو آداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں ان کے مطابق اس وقت لاہور شہر میں ونٹی لیٹرز کی کل تعداد 247 ہے یعنی ایک سال میں لاہور شہر سے 65 کے قریب ونٹی لیٹرز کہاں غائب ہو گئے یہ کسی کو نہیں پتا اس وقت لاہور شہر میں صرف 13 ونٹی لیٹرز سرکاری ہسپتالوں میں خالی ہیں اور وہ بھی بہت جلد بھر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کرونا کی وبا کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس وقت انتہائی سنگین ہو چکا ہے دوسری جانب پاکستان کی حکومت کی جانب سے کرونا ویکسینیشن کو لے کر جس سستی اور جس تغافل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک صرف 13 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا سکا ہے 22 کروڑ کی آبادی میں اور ٹوٹل ویکسین جو پاکستان کے اندر پہنچی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ اس وقت انتہائی کم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش تین کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکتا ہے سری لنکا ڈیل کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں اتنی سستی سے کام کیوں لے رہی ہے پچھلے سال تک جو کرونا فیلڈ ہاسپٹلز آپریٹیف تھے اس سال اس وقت وہ کرونا فیلڈ ہاسپٹلز بھی آپریٹیف نہیں ہیں آپ کی اکسیجن پروٹیکشن نائنٹی تھری پرسنٹ کو ایکسیڈ کر چکی ہے سات پرسنٹ کے بعد پاکستان میں اکسیجن کا سیلنڈر نہیں ملے گا جو اکسیجن کا سیلنڈر اٹھارہ ہزار اٹھے کے تھا وہ پچھلے تین دنوں میں اس کی پرائیس چھبیس ہزار سات سو روپے ہو چکی ہے یہ وہ کرونا مانیجمنٹ ہے جو اس پر گورنمنٹ آف پاکستان اور صوبائی حکومتیں ہمیں کرتی نظر آ رہی ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے مہترم ناصر سلمان صاحب رانوما پاکستان تحریک انصاف کے ناصر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں جو کرونا وبا کا پھیلاؤ ہے وہ انتہائی سنگین ہے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں لوگوں کو داخلہ نہیں مل رہا لوگ کہاں جائیں بس اللہ حکمانے رحیم اویس سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں لوگ لہور رنگ کی انتظامیاں کا اور آپ کا بالحصوص کہ آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ پھر مدعو کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کی جو تیسری لہر کی ایک جس کا شکار ہیں لوگ وہ تقریباً ٹین پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ کے اوپر پہنچ گیا ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی اور حکومت پاکستان این سی او سی کی تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے ایک پروپر سائنٹیفک انداز میں کام کریں گے جہاں تک آپ نے کہا کہ وینٹی لیٹرز کی تداد جو پچھلے سال تھی ٹین سو بارہ تھی تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ وینٹی لیٹرز کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تداد پاکستان کے اندر موجود ہونی چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی ہسپتال کے آپریٹیف سیچویشن کی اندر وینٹی لیٹرز کی جتنی تداد تھی ہمارے پاس موجود اس میں ہاترخہ ہم نے اضافہ کیا ہے کہ ابھی بھی سرکاری ہسپتال کے پی ایل آئی اور اس طرح سے جناح ہسپتال میو ہسپتال یہاں پر وینٹی لیٹرز کی تداد موجود ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مزید اضافہ کیا جانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے تھا اس کے حوالے سے ہم نے اورڈرز دیئے اور یہاں پر مقامی سطح کے اوپر تیار ہونے والے وینٹی لیٹرز کا بھی ہم نے استعمال شروع کیا ہے لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو گورنمنٹ اور پنجاب کی سپیشل تدابیر ہیں وہ تمام صوبوں سے بہت بہتر ہیں اور پنجاب کی اندر اس تمام محلق صورتحال کے باوجود ابھی تک ہم بہت سارے لوگوں کو ویکسین ایٹ بھی کر چکے ہیں ناصر سلمان صاحب یہاں پر توقف کیجئے گا میرے ساتھ اس وقت ٹیلفون لائن پر دو ڈاکٹر حضرات موجود ہیں ڈاکٹر اسد اسلم میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمن ہے پنجاب کرونا ایڈوائسری گروپ کے اور ڈاکٹر رانا تاثیر بھی میرے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں وائیڈی اے شیخ زد ہسپیٹر لاہور کے آپ دونوں کو کوششان دیر ڈاکٹر اسد میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اس وقت پنجاب میں اور بلقصوص لاہور میں کرونا ویکسینیشن کی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکسینیشن کے بعد میں آپ کو وینٹی لیٹر کا بھی اسٹیٹس بتاؤں گا ویکسینیشن کی طور سے حال دیا ہے کہ لاہور میں چوکہ تب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ایکپو سینٹر اور لاہور کے تمام کیچنگ ہاسپیٹر میں ایڈل ویکسینیشن سینٹر بنا دیئے گئے ہیں اور ابھی ساتھ پچاس سال کے جو لوگ ریجیسٹر اپنے آپ کو کروا رہے ہیں اور جن کو کوڈ آ رہا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے تقریبا پناہ منٹ دیکھتے ان کو ویکسینیشن کرانے میں ایکسو سینٹر میں اور ہمارے تو یہ سینو فارم بیکسین ہے ڈاکٹر سن یہ سینو فارم جس کی دوسری نوز لگنا ضروری ہے اکس دن کے بعد اور اس بات کو بھی انشور کیا جائے گا کہ جس کو پہلی ڈوز لگی ہے اس کو دوسری ڈوز لگے اور اگر کسی کو دوسری ڈوز نہیں لگتی تو کیا پہلی ڈوز کا اثر ضائع ہو جائے گا ڈاکٹر سب انٹی بارڈیز اتنی امنیٹی کا امنیٹی جتنی چاہیے اتنی نہیں بنتی دیفنیٹی اثر ہوتا ہے لیکن جتنی رکوائر امنیٹی ہے جتنی سٹرنس چاہیے امنیٹی کی وہ نہیں بنتی اس لیے دوسری ڈوز اس کی ضروری ہے لیکن بیکسینیشن کی کمی کوئی نہیں ہے یہ اتیا ہے یا خریدی گئی ہیں اور پاکستان کو ایک جو سائنو فارم داکسین ہے گورنمنٹ اور پاکستان کو وہ کتنے کی پڑے گیا ڈاکٹر سر میں آپ کو کس قیمت کا کوئی بنیم بتاتا ہوں گا میں کوئی بتاؤں گا تو غلط چھت میں فگر بتا دوں ٹھیک ہے اسلام بات نہیں یہ ہوا تو وہ وہاں پر ہی بچ سب یہ جو سپوترک فائف ویکسین ہے جو نیجی سیکٹر کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے جو بارہ ہزار دو سو پچاس روپے کی لگائی جا رہی ہے جس کی ورلڈ مارکٹ میں پرائس دس ڈالر ہے جس کی ڈرائپ نے جو پرائس منظور کی تھی وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے تھی ساڑھے بارہ ہزار روپے کی لوگوں کو لگائی جا رہی ہے سپوترک فائف اور سائنو فارم ویکسینز کی ایفکیسی کو آپ کس طرح کامپیر کرتے ہیں کیونکہ سٹارٹس تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سپوترک فائف کی ایفکیسی جو ہے وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ اور سائنو فارم کی سیونٹی نائن پرسنٹ ہے میں دیکھیں میں اس میں ایفکیسی میں تو دیکینٹ کرتا ہے انٹی باڈیز بننے میں ابھی تک جتنے لوگوں نے سائنو فارم لگائی ہے اور جتنے لوگوں میں میں اپنی ذات کا بتا سکتا ہوں کہ میں ایک سائنو فارم کی دو دوزز لگوائی ہیں وہ دوسری دوز کے بعد پنہ دن بعد میں اپنی انٹی باڈیز کرائی ہیں اور سفیچنٹ اماؤنٹ میں موجود ہیں دیکھیں دو چیزیں بڑا بہت ہی آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا یہ پبلک اویرنس اس سے اچھا سوال کوئی نہیں ہو سکتا دیکھیں جب پہلی ویکسین لگتی ہے پھر دوسری ویکسین لگتی ہے دوسری ویکسین لگنے کے پنہ دن کے بعد آ کے بعد صحیح امیونٹی ڈویلپ ہونا شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ اتنے ہی ایک پولٹیک کو کوویٹ انفیکشن سے جتنا ہے وہ انسان جس نے ویکٹریریچن لگوائی نہیں دوسری سب سے ضروری چیز جن لوگوں نے ویکٹریریچن لگوائی اور ان کو کوویٹ انفیکشن ہو گئی تو ان میں سیوریٹی آف ڈیزیز وہ نہیں تھی میں اس بات کی گواہی دوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ کوو کریٹیکل ٹھیک بنی جاتے ہیں مائلڈ ہی دیزیز ہوتی ہے یہ سب سے بڑا ڈوانٹیج ہے اس ویکسین کا سب سے بڑا ڈوانٹیج ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت مارکٹ کے اندر انٹی بائیلٹکس کی شارٹیج ہو چکی ہے انجیکشنز کی شارٹیج ہو چکی ہے جو میڈیکل ایکسیسریز ہیں جو فارمسٹوٹیکلز ہیں وہ اس وقت اندھا منافع کماری ہیں شارٹیج کے نام پر جو چھ سو روپے کی ڈبی ہے وہ نو سو روپے کی ہزار روپے کی فروغت کی جا رہی ہے اس سچویشن کو گورنمنٹ کیوں نہیں ٹیکل کر پا رہی ہے دیکھیں میں تو سرکاری اسپیٹالوں کی طور پر آلہ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سرکاری اسپیٹالوں میں کسی انٹی بائیلٹی یا کوئی بھی دعائی جو کووڈٹ کی پیشنٹ کو ملنی ہے اس کی کمی نہیں ہے لیکن سرکاری اسپیٹالوں میں ڈاکٹر صاحب ایڈمیشن نہیں مل رہا ہم نے جس سرکاری آسپیٹل سے رابطہ کیا ہمیں بتایا گیا کہ we are extremely sorry we are full we cannot accommodate you یہ بھی آپ نے میں کہتا ہوں کہ بڑا بروقت تو public awareness کے لیے ایک question جہاں پر ریز کر دیا ہے دیکھیں control room بنایا ہے میہ آسپیٹل میں تین لائنز کام کر رہی ہیں 992-111-363-8 تک ہم جب کو بار بار میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ آپ گھر پر چلنے سے پہلے اس نمبر پر فون کر لیں تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کس ہسپسال میں اس وقت بیٹھ کھا دی ہے لیکن اس وقت کی situation بتاؤں اس وقت high dependency unit کی occupancy rate لاہور میں 75% ہے اور اس وقت icu vet کی occupancy ہے وہ 90% ہے ڈاک سب مجھے مجھے ایک بات اور بتائی گا میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے ڈاکٹر رانہ تاثیر کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے لیکن بہت ہی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مزید ٹائم بھی دیں گے میرے ایک دوست کے والد صاحب نے 1166 سے registration کروائی وہ اپنے ٹائم پر اور اپنی ڈیٹ پر ڈاک سب وہ vaccination کروانے پہنچے گی میں آپ کو فیصلہ بات کی بات بتا رہا ہوں لیکن جب وہ vaccination کروانے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے نام پر کسی کو vaccinate already کیا جا چکا ہے اس مسئلے کا کیا ہے ڈاک سب نہیں یہ بجے سے ویری سٹرینج ہے تو ان کو فوراں شکایت لانچ کرنا چاہیے پیمی سیکنڈری ہیل دپارٹمن میں دیکھیں یہاں پر لاور میں دو جگہ ویچی نیچنہ لگی اور گورنمنٹ نے ایکشن لیا بقاعدہ میڈکل سپرنینن سے خلاف ان کے خلاف پیڈا کے تحت کاروائی ہوئی ہے تو اس طرح کی جو بھی شکایت کو لوگوں کو فوراں رجیسٹر کنانی تے یہ جو پیڈا کے تحت کاروائی ہوئی ہے جو پچھے دنوں کرونا ویکسین کی ڈوزز چوری ہوئی تھی وہ والی کاروائی ہوئی ہے ڈاک سب کل دیکھیں کل بقاعدہ نائنٹی چارہ پر میڈم نے اور دونوں سیکھٹی صاحبان سپیچلائز ہیلتھ کے پرائیملی سیکنڈری کے سیکھٹی صاحبہ بیٹھی تھی پوٹمین دمیل آمان صاحب نے بتایا کہ ہم نے ایک جو تروسی آفیڈل کے اور دوسری کی بھی انکوائری مکمل ہوکے سر وہ وہ ڈاکٹرز ہرٹال کر دیں گے بعد میں سرویسز ہسپٹل کی سرویسز پھر سٹینڈ سٹل کے اوپر آ جائیں گی اور معاملہ وہیں واپس سکوائر ون کے اوپر آ جائے گا دیکھیں کانون تو اپنا رابطہ بناتا ہے کانون جو اپنا رابطہ بناتا ہے دکٹر اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پلیز ہمارے ساتھ رہی گا بہت اچھی گفتگو رہی ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر رانہ تاثیر میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سدر ہیں وائی ڈی اے شیخصد ہسپٹل کے ڈاکٹر تاثیر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرونا ویکسینیشن کو لے کر جو گورنمنٹ کے دعوے تھے کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے کور کیا جائے گا اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چالیس سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن شروع کرتی ہے لیکن اطلاعات کے مطابق ابھی تک فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو جن میں مارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہے اسے ابھی تک انٹائرلی کور نہیں کیا گیا ہے ڈاکٹر تاثیر جی برکل بہت بہت شکریہ مجھے اس موقع پہ جو ہے نا کور ویکسینیشن کے حوالے سے اور جو یہ اس وقت تارڈ ویو جو ایک ڈاڈلی ویو آئی ہے کرنٹلی ساؤٹ ایشیا میں اور آل او دے ورڈ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع پروائیڈ کیا میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے دعوی کیے تھے پہلے بھی پچھلی ویو میں پچھلے ایک سال سے یہ چلتا آ رہا ہے لیپس ہوتا ہے سسٹم میں ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں گورنمنٹ ٹرائے کر سکتی ہے بہت اچھا لیکن جب ایک چیز پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے سٹارٹ میں ہی یہ زیو کا پتہ تھا اچھا تھا اور یہ ایک پیک پکڑ دی تھی اس وقت بھی ان لوگوں نے کوئی ایسے انترامات نہیں کیے جن کے اوپر کیا کہا جا سکے کہ کوئی بہت موسر اور ٹھو سکی دماغ تھے فار ایزمپل آپ اس چیز کو لے لیں کہ جب کوئی ریکسینیشن سٹارٹ ہوئی اپنے ہسپٹلز میں اب یہ دادے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ بلکل اچھی اور ہر جگہ اس کو ہر دکٹر کو ریکسینیشن لے رہی ہے لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہے کیونکہ جب پہلی ڈوز ریکسینیشن کی لگی ہے میں اپنے شیخ زید کی بات کروں یا سرزیسز کی یا میو کی ایبن ساؤھ پنجاب کی بات کروں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کو پہلے پہ ریجسٹریشن ہوئی اس کے بعد ان کا پورٹل آف ہو گیا یہ آن دا ریکارڈ بات ہے آپ اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں جی جی میں جانتا ہوں اس بات وہ ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ الیبریٹ بھی کیا ہم نے وائی ڈی اے پنجاب آفیشل سے ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ اس کے قویشنز کیے میرا حکومت سے یہ بھی سوال رہا ہے ڈاکٹر تاثیر آپ کی آپ کی آبزرویشن کے مطابق اب تک لاہور شہر میں کتنے پرسنٹ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں انہیں مکمل طور پر ڈبل ڈوز کے ساتھ ویکسینٹ کر دیا گیا ہے ڈبل ڈوز کی جو ایکزیک پرسنٹیج ہے اس وقت تو بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ کسی ہاسپٹل میں لگ رہی ہے کس میں نہیں لگ رہی کسی میں ریجسٹریشن ہو رہی ہے آپ کے ہاسپٹل میں پرسنٹ ہیلتھ پروفیشنلز جو اس وقت موجود ہیں انہیں ویکسینٹ کیا گیا ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا نا روٹ سر بلکل ایکزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں جب سیکنڈ ڈوز کا وقت آیا جب فردیا میں اپنی بھی بات کروں میں نے دونوں ڈوزز جو لگوائیں سیکنڈ ڈوز میری ایک مہینہ لیٹ ہوئی وہ گورنمنٹ کی طرف سے لیپس سیکنڈ ڈوز ایک ماہ لیٹ ہوئی وہ جو سیکنڈ ڈوز ایک ماہ لیٹ ہوئی اس سے جو فردیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اب انڈیا میں جو تباہی مچی ہے آپ کو پتا ہے وہ ڈیڈلی کرونا وائرس اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو بھی پتا ہے علم میں ہوگا ان کے پاس رسورسز ختم ہوگئے اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا لیکن جو ٹو لیک آف آکسیجنیشن تو ڈاکٹر تاثیر آپ نے کہا فرس ڈوز کی ایفکیسی اور افیکٹ تھا وہ کیا ختم ہو گیا تھا نہیں اسا آپ کو بتاتا چلیں جو ویکسنیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے فرس ڈوز جو ہوتی ہے وہ انٹی ووڈیز بناتی ہے جس میں جو سیکنڈ ڈوز ہوتی ہے وہ بوسٹر ڈوز کے طور پر کام کرتی ہے اب اس ویکسنیشن کو جو بوسٹر ڈوز ہے آپ کا میکسیمم ایفکیسی تب ہوتی ہے جب وہ ڈاکٹر تاثیر میرے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر آسد اسلام بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر تاثیر کی ڈاکٹر تاثیر کی ڈاکٹر کی دوسری ڈوز ایک ماں لیٹ ہو گئی ڈاکٹر کا پورٹل بیٹھ گیا اور اس ماملے میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے پاس تقریباً چار ڈاکٹر ناؤسو اٹھائیس لوگوں کو صرف میہوں میں ویکسینیشن لگائی گئی جن میں دو ہزار ناؤسو چون سٹھ لوگ وہ تھے چوٹ پاس لوگ اور ایک ہزار ناؤسو چون سٹھ جنہوں نے سیکڈ ڈوز لگائی تھی بیٹ میں پانچ دن کے لیے انٹرپشن ہوئی تھی جب ویکسینیشن یہاں پر کوٹا ختم ہو گیا تھا چینہ سے ویکسین آئی کوئی جا دی گئی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس بات کو انشور کرنا کہ جس ایک بندے کو پہلی ویکسین کی ڈوز لگے اس سے اکیس دن کے بعد دوسری ڈوز ہر صورت میں لگے اب تک اس سے آپ لوگوں کی جو مینجمنٹ ہے وہ انشور نہیں کر پا رہی کیا اس کا مسئلہ لوکل پرابلم ہے یا پیچھے سے سپلائی کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ میں definitely لوکل پرابلم کھوں گا تو سے ہمارے پاس دیکھیں ایک یا دو دن ڈوز اوپر یا نیچی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دس دن پرنا دن سے ڈیلے ہو جائے ایک یا دو دن سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور ہمارے پاس میو میں کسی پیشن لیکن ڈاکٹر تاثیر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تاثیر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک مہینہ ڈیلے ہوئی آپ آپ کہہ رہے ہیں نا ایک دو دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو کم کم اوپیڈل کا بتاتا ہوں اور میں سرسلس کا بھی بتاتا ہوں میں ایجل کے بتاتا ہوں وہاں پر کوئی ایسی کمپلین نہیں ہوئی کہ ایک مہینہ تک کسی کو ڈوز نہیں لگی ڈاکٹر رانہ تاثیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نازی مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں عظیم یاکوب صاحب بھی جوائن کریں گے جو صدر ہیں نیو پاکستان لاہور مارکٹ کے ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے ایسو پیس کے حوالے سے اس وقت انتظامیہ نے تعاون کے لیے فوج کو بھی خدمات حاصل کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرح سے رسپانڈ کرتے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد سنے وداس ویلکم بیک نازیم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے حوالے سے اس وقت جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں ڈاکٹر اسد اسلم نے ایک بڑی خاص بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو کرونا ویکسینیشن کو لے کر پرابلمز ہیں وہ سب کے سب لوکل پرابلمز ہیں چائنہ سے پاکستان کو کرونا ویکسین آنے میں ابھی تک کوئی دشواری نہیں ہے اور ڈاکٹر اسد اسلم کی بات کی تصدیق بھی آج کی دوپہر کو وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بارہا گورنمنٹ آف چائنہ سے بات کی کہ ڈائریکٹی سندھ گورنمنٹ کو سائنو فارم ویکسین دی جائے لیکن جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ ڈائریکٹی اسلام آباد کے ساتھ معاملات ڈیل کرے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں عظیم یاکوب صاحب موجود ہیں صدر ہے نیو پاکستان لاہور مارکٹ کے عظیم یاکوب صاحب اس وقت کوویڈ نائنٹین کی جو لہر ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے جو ایس او پیز مطارف کروائے گئے ہیں جو مارکٹ کی ٹائمنگز مطارف کروائی گئی ہیں جو ہفتے اتوار کی چھٹی کا کہا گیا ہے آپ کا بطار تاجر کیا رییکشن کیا رسپونس ہے اس کے اوپر سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھے بزی کی ٹائمنگ ہے نا یہ ٹائمنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری مارکٹیں بند ہو جاتی ہیں اور جتنی اس وقت اس کی ٹرانسپیشن وائیڈس کی اس وقت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں سارے لوگ جب نکلتے ہیں تو بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج یہ کنڈیشن تھی کہ میں اپنا آفیس چھوڑ کے اور نیچے بزار میں آ گیا تھا اور میں عورتوں کو نکلوا رہا تھا کہ ان کو کسی طرح راستہ مل جائے کیونکہ ان کو فسے ہویا آدھا دھا گھنٹا ہو گیا تھا تو یہ اگر ٹائمنگ فیل حال اس کو کھلا ٹائم دیا جاتا ہے لوگ اپنی مرضی سے نکلتے شاپنگ کر رہے ہیں عزیب یاکب سب میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اندرون لاہور کی مارکٹ کی ایک ویڈیو دیکھی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو جس میں خواتین اور مرد حضرات اید شاپنگ کر رہے ہیں اندرون لاہور کا ایک تنگ گنجان آباد بازار ہے جس میں کھوے کے ساتھ کھوا چل رہا ہے بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے کیا یہ ہیں کرونا ایس او پی جن کا گورنمنٹ ڈھول پیٹ رہی ہے عویس بھائی وہ میں نے ہی وائڈل کی تھی اچھا بھی اس کے پیچھے آپ تھے ہاں جی اور میں وہ اس میں کامران لشاری صاحب کے ساتھ گلا کر رہا تھا کہ یہاں پہ ون ویڈ ٹریفک کا رول بنائے ہیں اندرون شہر میں آپ اندرون شہر کے انتظامی امور کے سارے ہیڈ بن گئے ہیں آپ نے ٹاؤن کو فارک کر دیا ہے اور اس کا اندرون شہر کا جو ون ویڈ روڈ میپ ہے وہ کس نے دینا ہے یہ ابھی آپ کی وجہ سے اور کچھ ٹائمنگ کی وجہ سے اس طرح جیم پیک ہوتی ہے عورتیں پھسٹ جاتی ہیں وہ گھنٹا گھنٹا وہ ایک ہی جگہ پہ کوئی دو دو ہزار بندہ عورتیں مکس اپ کھڑے رہتے ہیں تو ٹرانسویشن تو اس بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اس وقت ناصر سلمان صاحب یہ آپ سن رہے ہیں گفتگو کس طرح سے اندرون لہور کے اندر رش ہے چھ بجے کے بعد اگر آپ لوگ دکانے بند کریں گے تو اس سے پہلے جو رش ہے اس کو کس طرح سے ڈائلیوٹ کریں گیا دیکھیں جو یہاں پر ہم نے اس حوالے سے معاملات کیے ہیں تاجروں کی مشاورت بھی اس سلسلے میں ہم نے شامل کی ہے اس سلسلے میں بہت ساری مرتبہ تاجروں کا وزیراعلا پنجاب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے خود میں نے گورنر پنجاب کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بیٹھک کا انہیں کاف کروایا ہے لیکن ریزلٹ کوئی نہیں نکلا ہے نہیں ریزلٹ نکلا ہے چھ بجے کے قریب ہم جاتے ہیں آج لور میں فلیک مارچ بھی ہوا ہے جس میں پاکستان آرمی اس کے بعد پاکستان پولیس سر پوری دنیا میں کئی اور فلیک مارچ آپ دیکھئے گا ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ جو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی اس تیسری لہر سے مجھے بتائیے گا ناصر صاحب بہت ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے ہم اس وقت احتیاط کا مرحب کریں روز کی تین ہزار لاشے گر رہی ہیں پوری دنیا میں آپ کے حیال میں ہماری اکمت پوری دنیا میں کہیں پر کرونا کے خلاف فلیک مارچ ہوا ہے نہیں کرونا کے خلاف فلیک مارچ کرنا ایک سٹیٹیجی ہے جو لوگوں کو یہ باور کروانے کے حوالے سے کوشش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس حوالے سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آپ مجھے بتائیں کہ فلیک مارچ کروانے میں آپ کس نقطہ نظر کو سامنے رکھیں سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فوری دنیا بے وقوف ہیں کیا یہ پاکستان ناصر سلمان صاحب مجھے بتائیے گا پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ بریلینٹ آئیڈیا آیا ہو کہ کرونا سے لڑنے کے لیے ہم سلیک مارچ کریں جب ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ چھے بجے پوری دنیا کے اندر بازار کم ہو جاتے ہیں آپ احتلاف کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے اور ورلڈ اکنومک پورم نے 25 اوپ نمبر کو پاکستان کی سمارٹ لاکڈون کی جو پولیسی تھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے نہیں یہ نظر نہیں آرہا یہ یعظیم یاکوب سب بتا رہے ہیں آپ کو سمارٹ لاکڈون کے بارے ہیں جو پولیسی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے خوش ہوگے وہ خوشی کا طریقہ بتا دیں تاکہ آپ کی خوشی طریقے کے حصالے سے ایک عام آدمی کو جب ایک عام آدمی کو پولیسی کو مرتب کرے جب لوگوں کے لیے وینٹی لیٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا دیکھیں دوستوں کے قریب ہم نے وینٹی لیٹرز کو بھی پنجاب میں ایڈ کیا ہے جس میں تقریباً 25 کے قریب اچھا مجھے ایک سیکن آپ یہ برپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں حظیم صاحب مجھے ایک منٹ کیجے گا حظیم صاحب ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت شیخ صید ہسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہیں اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر آسد اسلم نے دیگر ہسپٹلز کا حوالہ دیا اس وقت کیا آپ کے شیخ صید ہسپٹل میں تمام میڈیکل سٹاف کو ویکسنیٹ کر دیا گیا ہے سیکیور کر دیا گیا ہے جو بکیہ سرویسز ہیں جو ترشری کیئر کی سرویسز ہیں وہ اس وقت رزیوم ہو چکی ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویکسنیشن کے علاوہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بی پی ہیں جو پیٹس ہوتی ہیں حفاظتی کرونا سے بچنے کے لئے نہ تو وہ پروائیڈ کی گئی ہیں وہ بھی نہیں ہے نائنٹی فائیو ماسک پروائیڈ کیا جا رہا ہے آئیسولیشن ایک وارڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ صرف ایک مریضوں کو جو پوزٹیو کیسز ہیں ان کو شیفٹ کر دیا جاتا ہے جو زیارہ سیک ہوتے ہیں وہ آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ویکسنیشن ہے پورے میڈیکل عملے کی وہ ابھی تک مکمل بلکل نہیں ہوئی آپ اس کو آن ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ شیخزت ہسپٹل کے عملے کی ویکسنیشن ہو چکی ہے ڈاکٹر تاسیر بہت ریسپیکٹیڈ ہیں ہمارے لیے ہوتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں جو اگر میری وہاں پہ ایک مہینہ لیٹ ہوئی ہے جو لوگ ویسے اتنے زیادہ ڈاکٹرز اچھا ڈاکٹر تاسیر ڈاکٹر تاسیر بینگ ایڈیکل پروفیشنل آپ نے ظاہر ہے ویکسینز کا لیٹریچر بھی سٹیڈی کیا ہوگا آپ نے سپوتنک فائیف کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا سائنو فارم کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا اور جو سنگل شورٹ ویکسینز ہے جیسے کہ کنسائنو فارم ہے کیا وہ زیادہ پریفریبل ہیں ان حالات میں ابھی تک جو ریسرس سٹیڈیز ہیں اس کے مطابق سپوتنک کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ پریفریبل کیا جا رہا ہے جو اللہ ورڈ ورڈ سٹیڈیز ہیں حالانکہ رشن ڈیٹا کے اوپر دنیا کی گورنمنٹ اعتماد نہیں کرتی دیکھیں اس وقت تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ویکسین ہو جائے اور سب کی مکمل ہو جائے ٹائم پہ ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے کیا ایفیکٹس ہیں کتنی سٹیڈیز اس سے بعد میں ہونی ہے کتنی ایفیکیسی اس کی ہے جو 58% تک بتائی جا رہی ہے جو اس کی آپ کی سین او فارم کی ہے سپوتنکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ اچھا رول ہے لیکن یہ دیکھا تب جائے گا جب اس کی ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے اچھا ڈاکٹر اسرد اسلم آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر اسرد اسلم ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ڈاکٹر تاثیر بات کر رہے ہیں یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ شکوا کیا ہے کہ شیخ زہد ہسپٹل کے ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس نہیں مل رہی انہیں این نائنٹی فائی ماسک سے ہی مل رہے اس سیچویشن کو کیوں نہیں ریکٹیفائی کیا جاتا ایفیکٹس آب میجورٹی آوز پیشنٹ 80% جو کوویٹ پیشنٹ نہور میں میو میں داخل ہیں ٹھیک ہے اس وقت بھی دو سو پینسٹ مریض میو میں داخل ہیں اور راؤنڈ دا کلاگ ڈاکٹر نرسز پیرامینڈکل سلاف ہائیلس ہائلس سائنسی ہائیلائیڈ کے ستاف جو وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کسی ایک کو بھی ماسک کی شکایت نہیں ہے گاؤن کی شکایت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر تاثیر بھی تو ایک لاہور کے سرکاری ہاؤسپٹل میں کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر ساب میں بتا رہا جی کہ شیخ زیاد میں آپ میرا خیال میرا نہیں کہا کہ جالت نمبر اور پیشنٹ بھی ہیں بہت پیشنے دور میں پیشنٹ داخل ہوں شیخ زیاد میں داخل ہے تو میرا خیال ہے کہ لوکلی یہ تھوڑی کی پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ایڈنسیٹر ساب سے مل کے اس پر پرابلم مسئلے کو حل کرا لیں کہ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت بھی میں آپیٹر میں تین ہفتے کا سٹارک موجود ہے جناح آپیٹر میں تین ہفتے کا سٹارک موجود ہے میرا خیال ہے ان کو اپنا سٹریم لائن کرنا پڑے گا اور یہ ایشو دو تین دن میں ہمارے ساتھ ہی نہیں کہ ناصر سلمان صاحب اس وقت جب شام چھے بجے مارکٹس بند ہو جاتی ہیں عظیم صاحب بھی انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ جب چھے بجے مارکٹ بند ہوتی ہے تو جو جانے والا رش ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں کوویڈ نائنٹین کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ آبیس ہو جاتی ہے آنے والے دنوں میں عید کے دنوں میں یہ معاملہ مزید سنگین ہوگا لوگوں کی کوشش ہوگی کہ چھے بجے سے پہلے پہلے وہ چوڑیاں کپڑے جا کر خرید لیں اور چھے بجے کے بعد ناصر سلمان صاحب جو فٹپاد کے اوپر دکالے سج جاتی ہیں جن سے پولیس والے پیسے لے کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیا وہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں ناصر دیکھیں اویس آپ جو بات اور جو آپ نے مندراجات پیش کیے ہیں ابھی اداد و شمار پیش کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار چیزیں ابھی بھی امپروڈمنٹ کرنے کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں جو ہمارے پاس سرکاری ملازمین کا دھانچا موجود ہے جتنی تعداد میں وہ لوگ ہیں اور جتنی تعداد میں ہماری عبادی ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو جو بیس پوسیبل انتظامات ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک جملہ پوری دنیا کے اندر جب سے یہ موڈرن دنیا بنی ہے اس طرح کی صورتحال سے کبھی بھی ایکزیکٹلی پولیس والوں نے اس طرح سے دونوں حال سے جیبیں بھری ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ضریب ہے ہمارے ملک کی کونمی اتنی مضبوط نہیں ہے ہمارے ملک میں انڈسٹری اتنی اسٹیبلش نہیں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی رہی تو انسان کو بہت ساری عیدے دیکھنے کا موقع ملے گا بہت ساری خوشیاں دیکھنے کا موقع ملے گا جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا جرودگار ہے اسے مطمئن طور پر بند کر دیا جا کہ چھے بجے سے پہلے جو مارکٹس میں رش ہے چھے بجے سے پہلے جو بند کر بندہ چڑھا ہوا ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ جو نئی سٹیٹیجی بنائی ہے ابھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں فلیگ مارچ نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے بیشتر موڈرن ممالک کے اندر پانچ بجے بزنس کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے دیکھیں اس حوالے سے پاکستان کی جو اپنے حالات ہیں جو ہمارے یہاں پر کاروبار کے حوالے سے مسائل کا شکار ہے لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں فیصلہ کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ میں بڑی عدد کے ساتھ ناصر صاحب ناصر صاحب یہ جو عزیم صاحب بات کر رہے ہیں میں پھر ان کے پاس ہی جاؤں گا آپ کے بعد ان کی بات کا جواب تو دے دے کہ چھے بجے سے پہلے کا جو رش ہے اس کو ڈیوائیڈ اور ڈائیوٹ کیسے کریں گی آپ کوئی ایسی تجویز دے یہ جو تاجر ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں یہ حکومت پاکستان تحریکین صاحب کی ان کی اپنی حکومت ہے عظیم سیٹی صاحب ہمارے دورت ہے اگر چوبیس کھنٹے دکانے کھلی رکھی جائے تو کیا رش ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا عظیم یاکوب صاحب اگر چوبیس کھنٹے دکانے کھلی رکھی جائے تو کیا رش ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا یہ جو انسی او سی کا یہ فیصلہ ہے کہ چھے بجے مارکٹس ایک دم سے بند کر دی جائے مارکٹیں بند کرنے سے تقریباً اندرون شہر میں ایک لاکھ کے قریب دکانے کٹھی بند ہوتی ہیں اور سر کے جیم پیک ہو جاتی ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ احتیاط نہیں ہے احتیاط تو یہ ہے اور آج شام نے عظیم صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج شام کو سٹیک ہولڈر ہیں آپ کو تجویز دیں ہم کس طرح سے بزنس کو بتدریج بند کریں جس سے ٹرانسپیشن ریشو کو کم کیا جائے کیونکہ یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کی جان کو بچانے کا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کے جو ماری کی علاقات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے آپ کے پاس ناصر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں ہماری ان کے ساتھ تو بحث ہی نہیں ہے یہ تو ہم جو حق سچ کی بات ہے وہ کر رہے ہیں کہ مارکیر اگر صبح نو بڑے کھلنے کا بن جائے شیڈیول تو وہ اچھا ہے لوگ آتے بھی ایک بڑے ہم ویسے غافل قوم ہیں ہم سوئے بڑے ایک بڑے ہم نے حق کی کی ہے ایک بڑے اٹھتے ہیں دو بڑے دکان پہ پہنچتے ہیں اور سارا کام ہم نے بارہ گھنٹوں کا جو کام ہے نا ہم نے چار گھنٹوں پہ حکم کرنا ہے اس افراد تفقیق ہے ناصر صاحب عظیم صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں سر اس کا حل یہی ہے کہ ایت تک جو ہے نا کھلا ٹائم دیا جائے اس کے بعد ایک ایسا رول بنا دیا جائے عظیم یاکوب صاحب اس سے پہلے میں نے ناصر سلمان صاحب سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کرونا کے خلاف جنگ فلائگ مارچ کے ذریعے لڑا ہو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو کرونا کی وبا کے دوران مارکٹس کو کھلا ٹائم دے سر ویسے اگر مارکٹس کو ٹائم سی دینا تو پھر کھلا ہی بنتا اگر مارکٹس کو ٹائم نہیں دینا تو پھر مکمل لوگ ڈاؤن بنتا لیکن یہ کر دینا کہ آپ نے بھی چھ بجے ساری مارکٹس ایک دم سے بند کر دینا وارڈن پاگل ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ بات ناصر صاحب یہ آج ایک کو دیکھا بلکل ہی کہہ رہے ہیں یہ ایک بیٹھک ہے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہے کہ عید تک کھلا ٹائم دے دس وزے آپ کا تعلق بھی اس کمیونٹی سے ہے میں ذاتی طور پہ بھی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو بزنس کرتی ہے دیکھیں جو کرونا کے حالات ہیں ڈاکٹر اصر صاحب نے بتایا دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی آن لائن ہے یہ نہ تو کوئی لگجری ہے نہ کوئی تفریح ہے جس کی وجہ سے حکومت کسی بندے کو جان بوجھ کے دبانا چاہتی ہے آپ کے سامنے انڈیا کے حالات ہیں ہم ایسی سچویشن سے گھبرا رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن پاکستان میں نہ ہو اچھا یہ ایک سکن رکھئے گا ایک سکن رکھئے گا عزید صاحب نہیں عزید صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ گھبرا رہے ہیں نہیں گھبرا رہے ہیں احتیاطی تدابیر کی بات ساتھ والے ملک کی بات ہے نا تو پھر میں حق کی بات کروں گا میں تاجر ہوں مکمل لوگ ڈان ملتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اسد آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر اسد آپ کو میری آواز آ رہی ہے دی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکسیجن پروڈکشن ہے وہ 93% کیپیسٹی کے اوپر پہنچ چکی ہے اور 7% کیپیسٹی کے بعد پاکستان میں اکسیجن کی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی ہم بحیثیت پاکستانی ہی اس طرح کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ ملک و سلینڈر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جہاں تک اکسیجن کا میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا چلوں کہ آپ پتالوں میں دو طرح کی پیشن پروڈ اکسیجن استعمال ہو رہی ہے ایک کووڈ کے اور ایک نون کووڈ کے تو جو نون کووڈ پیشن جو اکسیجن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹوورڈ کووڈ ہم گورنمنٹ اور پنجاب نے اگلے دو عفتے کے لیے ساری الیکٹو پروسیجن صدری بند کر دی ہیں تاکہ کووڈ کے پیشن کو کسی قسم کی اکسیجن کا کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آج انسی او سی اور آئی ایس ایس پی آر کی بھی جنرل صاحب کا بیان تھا کہ اگر ضرور پڑی تو ہم انڈسٹریز کی اوکسیجن بھی ڈائیورٹ کر دیں گے توورڈ میڈیکل انسیٹیوشن ٹھیک یہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈسٹریز کی اوکسیجن پروڈکشن بھی ڈائیورٹ کر دی جائے اور اس سوالے تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان بھی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں ناظرین آپ بریک سے واپس آئیں گے تو کووڈ نائنٹین کے حوالے سے اپنی دسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس ٹھیک اداس ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کووڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے حوالے سے اس وقت جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں ڈاکٹر اسد اسلم نے ایک بڑی خاص بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جو کرونا ویکسینیشن کو لے کر پرابلمز ہیں وہ سب کے سب لوکل پرابلمز ہیں چائنہ سے پاکستان کو کرونا ویکسین آنے میں ابھی تک کوئی دشواری نہیں ہے اور ڈاکٹر اسد اسلم کی بات کی تصدیق بھی آج کی دوپہر کو وزیراعلا سندھ مراد علی شہ نے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بارہا گورنمنٹ آف چائنہ سے بات کی کہ ڈائریکٹی سندھ گورنمنٹ کو سائنو فارم ویکسین دی جائے لیکن جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ ڈائریکٹی اسلام آباد کے ساتھ معاملات ڈیل کرے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں عظیم یاکوب صاحب موجود ہیں صدر ہے نیو پاکستان لاہور مارکٹ کے عظیم یاکوب صاحب اس وقت کوویڈ نائنٹین کی جو لہر ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے جو ایس او پیز مطارف کروائے گئے ہیں جو مارکٹ کی ٹائمنگز مطارف کروائی گئی ہیں جو ہفتے اتوار کی چھٹی کا کہا گیا ہے آپ کا بطور تاجر کیا رییکشن کیا رسپانس ہے اس کے اوپر سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھے بزی کی ٹائمنگ ہے نا یہ ٹائمنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری مارکٹیں باندھ ہو جاتی ہیں اور جتنی اس وقت اس کی ٹرانسپیشن وائیڈس کی اس وقت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں سارے لوگ جب نکلتے ہیں تو بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج یہ کنڈیشن تھی کہ میں اپنا آفیس چھوڑ کے اور نیچے بزار میں آ گیا تھا اور میں عورتوں کو نکلوا رہا تھا کہ بھئی ان کو کسی طرح داستہ مل جائے کیونکہ ان کو فسے ہوئے آدھ آدھ گھنٹا ہو گیا تھا تو یہ اگر ٹائمنگ فیل حال اس کو کھلا ٹائم دیا جاتا ہے لوگ اپنی مرضی سے نکلتے شاپنگ کر گئے عظیب یاکب صاحب میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی اوپر ایک اندرون لاہور کی مارکٹ کی ایک ویڈیو دیکھی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو جس میں خواتین اور مرد حضرات اید شاپنگ کر رہے ہیں اندرون لاہور کا ایک تنگ گنجان آباد بازار ہے جس میں خوے کے ساتھ خوا چل رہا ہے بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے کیا یہ ہیں کرونا ایس او پیز جن کا گورنمنٹ ڈھول پیٹ رہی ہے اویس بھائی وہ میں نے ہی وائڈل کی تھی اچھا یہ اس کے پیچھے آپ تھے ہاں جی اور میں وہ اس میں کامران لشاری صاحب کے ساتھ گلا کر رہا تھا کہ یہاں پہ ون وی ٹریفک کا رول بنائے ہیں اندرون شہر میں آپ اندرون شہر کے انتظامی امور کے سارے ہیڈ بن گئے ہیں آپ نے ٹاؤن کو فارک کر دیا ہے اور اس کا اندرون شہر کا جو ون وی روڈ مائپ ہے وہ کس نے دینا ہے یہ ابھی آپ کی وجہ سے اور کچھ ٹائمنگ کی وجہ سے اس طرح جیم پیک ہوتی ہے عورتیں پھسٹ جاتی ہیں وہ گھنٹا گھنٹا وہ ایک ہی جگہ پہ دو دو ہزار بندہ عورتیں مکس اپ کھڑے رہتے ہیں تو ٹرانسمیشن تو بہترین طریقے سے ہو رہی ہے ناصر سلمان صاحب یہ آپ سن رہے ہیں گفتگو کس طرح سے اندرون لہور کے اندر رش ہے چھ بجے کے بعد اگر آپ لوگ دکانے بند کریں گے تو اس سے پہلے جو رش ہے اس کو کس طرح سے ڈائلوٹ کریں گے آپ یہاں پر ہم نے اس حوالے سے معاملات کیے ہیں تاجنوں کی مشاورت بھی اس سلسلے میں ہم نے شامل کی ہے اس سلسلے میں بہت ساری مرتبہ تاجنوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے خود میں نے گورنر پنجاب کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بیٹھک کا انعقاب کروایا ہے لیکن ریزلٹ کوئی نہیں نکلا ہے نہیں ریزلٹ نکلا ہے چھ بجے کے قریب ہم جاتے ہیں آج لور میں فلیک مارچ بھی ہوا ہے جس میں پاکستان آرمی اس کے بعد پاکستان پولیس سر پوری دنیا میں کئی اور فلیک مارچ ہوئے آپ دیکھئے گا ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ جو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی اس تیسری لہر سے مجھے بتائیے گا ناصر صاحب بہت ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے ہم اس وقت احتیاط کا محرک رہے ہیں روز کی تین ہزار لاشے گر رہی ہیں پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کے بھی آپ کے حیال میں ہماری اکمت کہاں پر رہتی کر رہی ہے پوری دنیا میں کہیں پر کرونا کے خلاف فلیک مارچ ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس حوالے سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آپ مجھے بتائیں کہ فلیک مارچ کروانے میں آپ کس نقطہ نظر کو سامنے رہے ہیں سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ پوری دنیا بے وقوف ہیں کیا یہ پاکستان کی اپنے لوگ نہیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ بریلینٹ آئیڈیا آیا ہو کہ کرونا سے لڑنے کے لیے ہم فلیک مارچ کریں گے کہتے ہیں کہ چھے بجے پوری دنیا کے اندر بازار کام ہو جاتے ہیں آپ احتلاف کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے اور ورلڈ اکنومک پورم نے 25 اوک نومبر کو پاکستان کی سمارٹ لاکڈون کی جو پولیسی تھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے یہ نظر نہیں آرہا ہے اس کو پاکستان کی سمارٹ لاکڈون کی جو پولیسی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے آپ مجھے بتائے کہ آپ کس طرح سے خوش ہوں گے وہ خوشی کا طریقہ بتا دے تاکہ آپ کی خوشی کا طریقہ کے حوالے سے ہم عام کی فلاو بیبوت کے حوالے سے پولیسی کو مرتب کرے جب لوگوں کے لیے وینٹی لیٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا دیکھیں دو سو کے قریب ہم نے وینٹی لیٹرز کو بھی پنجاب میں ایڈ کیا ہے جس میں تقریباً 25 کے قریب اچھا مجھے اور ایک سکن آپ یہ مرد لوگوں کو بتانا ساکتر ہیں حظیم صاحب مجھے ایک منٹ کیجے گا دیکھیں اس وقت ہم نے 45 لگ ایک منٹ دیجے گا دکٹر رانہ تاثیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے دکٹر رانہ تاثیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے دکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت شیق صد ہسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہیں اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر آسد اسلم نے دیگر ہسپٹلز کا حوالہ دیا اس وقت کیا آپ کے شیخزت ہسپٹل میں تمام میڈیکل سٹاف کو ویکسنیٹ کر دیا گیا ہے سیکیور کر دیا گیا ہے جو بکیہ سرویسز ہیں جو ترشری کیر کی سرویسز ہیں وہ اس وقت ریزیوم ہو چکی ہیں ڈاکٹر سار میں آپ کو ویکسنیشن کے علاوہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بی پی ہیں جو پیٹس ہوتی ہیں حفاظتی کرونا سے بچنے کے لیے نہ تو وہ پروائیٹ کی گئی ہیں آئیسولیشن ایک وارڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ صرف ایک مریضوں کو جو پوزٹیو کیسز ہیں ان کو شیفٹ کر دیا جاتا ہے جو زیارہ سیک ہوتے ہیں وہ آئیسیو میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ویکسنیشن ہے پورے میڈیکل عملے کی وہ ابھی تک مکمل بلکل نہیں ہوئی آپ اس کو آن ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ شیخزت ہسپٹل کے عملے کی ویکسنیشن ہو چکی ہے بہت ریسپیکٹڈ ہیں ہمارے لیے ان کو سب معلوم ہے کہ چیک ان اگر ڈوز آپ کی جو بوسٹر ڈوز ہے وہ آپ کا تین ہفتے سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو انٹی باڈیز کے بننے میں جو پروسس جوتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں جو اگر میری وہاں پہ ایک مہینہ لیٹ ہوئی ہے جو لوگ ویسے اتنے زیادہ ڈاکٹرز اچھا ڈاکٹر تاسیر ڈاکٹر تاسیر بینگ ای میڈیکل پروفیشنل آپ نے ظاہر ہے ویکسینز کا لیٹریچر بھی سٹیڈی کیا ہوگا آپ نے سپوتنک فائیو کے بارے میں بھی پڑا ہوگا سائنو فارم کے بارے میں بھی پڑا ہوگا اور جو سنگل شورٹ ویکسینز ہے جیسے کہ کنسائنو فارم ہے کیا وہ زیادہ پریفریبل ہیں ان حالات میں ابھی تک جو ریسرچ سٹیڈیز ہیں اس کے مطابق سپوتنک کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ پریفریبل کیا جا رہا ہے جو آل آور در ورڈ سٹیڈیز ہیں حالانکہ رشیان ڈیٹا کے اوپر دنیا کی گورنمنٹ سے اعتماد نہیں کرتی ہیں دیکھیں اس وقت تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ویکسین ہو جائے اور سب کی مکمل ہو جائے ٹائم پر ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہے کیا ایفیکٹس ہیں کتنی سٹیڈیز اس پر بعد میں ہونی ہے کتنی ایفیکیسی اس کی ہے جو 58% تک بتائی جا رہی ہے جو اس کی آپ کی سینو فارم کی ہے کتنی کا کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ اچھا رول ہے لیکن یہ دیکھا تب جائے گا جب اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے دکٹر اسرد اسلم آپ کو میری آواز آ رہی ہے دکٹر اسرد اسلم جس طرح سے دکٹر تاثیر بات کریں یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ شکوا کیا ہے کہ شیخ زہد ہسپٹل کے ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس نہیں مل رہی انہیں این نائنٹی فائیف ماسکس نہیں مل رہے اس سیچویشن کو کیوں نہیں ریکٹیفائی کیا جاتا اگر صاحب میجورٹی اوز پیشنٹ 80% جو کوویٹ پیشنٹ نہور میں میو میں داخل ہیں اس وقت بھی 250 مریض میو میں داخل ہیں اور راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹر نرسز پیرامینڈکل سلاف ہیلس سائنسی ہیلس کے سطاف جو وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کسی ایک کو بھی ماسک کی شکایت نہیں ہے گاؤن کی شکایت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر تاثیر تاثیر بھی تکلاہور کے سرکاری ہسپٹل میں کام کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا ہوں کہ شیخ زیاد میں آپ میرا نہیں خیال کہ جالا نمبر اور پیشنٹ بھی ہیں بہت دور میں پیشنٹ آتے ہیں شیخ زیاد میں داخل ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوکلی یہ تھوڑا کی پابلم ہے ان کو جاہیے کہ اپنے آدمیشریٹر صاحب سے مل کے اس پابلم کو مسئلہ کو حل کرالیں کہ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت بھی میں آفیٹر میں تین ہفتے کا سٹاک موجود ہے جناہ آفیٹر میں تین ہفتے کا سٹاک موجود ہے ایجی ایج میں تین ہفتے کا سٹاک موجود ہے گنگرام میں تین ہفتے کا ایک منہ کا سٹاک موجود ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا تھوڑا سٹریم لائن کرنا پڑے گا اور یہ اچھو دو تین دن میں یہ رہم سے ہیلیٹریشنل کتاب مل کے سوال کو رات پکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں کہا ناصر سلمان صاحب اس وقت جب شام چھے بجے مارکٹس بند ہو جاتی ہیں عظیم صاحب بھی انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ جب چھے بجے مارکٹس بند ہوتی ہے تو جو جانے والا رش ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں کوویڈ نائنٹین کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ آبیس ہو جاتی ہے آنے والے دنوں میں عید کے دنوں میں یہ معاملہ مزید سنگین ہوگا لوگوں کی کوشش ہوگی کہ چھے بجے سے پہلے پہلے وہ چوڑیاں کپڑے جا کر خرید لیں اور چھے بجے کے بعد ناصر سلمان صاحب جو فٹ پات کے اوپر دکانے سج جاتی ہیں جن سے پولیس والے پیسے لے کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیا وہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں دیکھیں ویس آپ جو بات اور جو آپ نے مندراجات پیش کیے ہیں ابھی اداد و شمار پیش کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار چیزیں ابھی بھی امپروڈمنٹ کرنے کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں جو ہمارے پاس سرکاری ملازمین کا دھانچا موجود ہے جتنی تعداد میں وہ لوگ ہیں اور جتنی تعداد میں ہماری عبادی ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو جو بیس پوسیبل انتظامات ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک جملہ پوری دنیا کے اندر جب سے یہ موڈرن دنیا بنی ہے اس طرح کی صورتحال سے کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ضریب ہے ہمارے ملک کی کونمی اتنی مضبوط نہیں ہے ہمارے ملک میں انڈسٹری اتنی اسٹیبلش نہیں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی رہی تو انسان کو بہت ساری عیدے دیکھنے کا موقع ملے گا بہت ساری خوشیاں دیکھنے کا موقع ملے گا جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا ضروردار ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا جائے کہ چھے بجے سے پہلے جو مارکٹس میں رش ہے چھے بجے سے پہلے جو بندہ چڑھا ہوا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ جو نئی سٹیٹیجی بنائی ہے ابھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں فلیگ مارچ نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے بیشتر موڈرن ممالک کے اندر پانچ بجے بزنس کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے دیکھیں اس حوالے سے پاکستان کی جو اپنے حالات ہیں جو ہمارے یہاں پر کاروبار کے حوالے سے مسائل کا شکار ہے لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوگے میں فیصلہ کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ ناصر صاحب یہ جو عزیم صاحب بات کر رہے ہیں میں پھر ان کے پاس ہی جاؤں گا آپ کے بات ان کی بات کا جواب تو دے دے کہ چھے بجے سے پہلے کا جو رش ہے اس کو ڈیوائیڈ اور ڈائیوٹ کیسے کریں گے آپ اچھا وہ ہم دیں یہ جو تاجر ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں یہ حکومت پاکستان تحریکین صاحب کی ان کی اپنی حکومت ہے عظیم سیٹی صاحب ہمارے دورت ہے اگر چوبیس کھنٹے دکانے کھلی رکھی جائے تو کیا رش ڈیوائیڈ بھی ہو جائے گا عظیم یعکوب صاحب اگر چوبیس کھنٹے دکانے کھلی رکھی جائے تو کیا رش ڈیوائیڈ بھی ہو جائے گا یہ جو انسی اوسی کا یہ فیصلہ ہے کہ چھے بجے مارکٹس ایک دم سے بند کر دی جائے مارکٹیں بند کرنے سے تقریباً اندرون شہر میں ایک لاکھ کے قریب دکانے کٹھی بند ہوتی ہیں اور سر کے جیم پیک ہو جاتی ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ احتیاط نہیں ہے احتیاط تو یہ ہے اور آج شامن ہے آپ کو تجویز دیں آپ سٹیک ہولڈر ہیں آپ کو تجویز دیں کہ ہم کس طرح سے بزنس کو باتدریج بند کریں اس سے ٹرانسپیشن ریشو کو کم کیا جائے کیونکہ یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کی جان کو بچانے کا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کے جو معاوی کی علاقات ہیں ان کو شام میں رکھنا ہے ناصر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں ہماری ان کے ساتھ تو بحث ہی نہیں ہے یہ تو ہم جو حق سچ کی بات ہے وہ کر رہے ہیں کہ مارکیڈ اگر صبح نو بجے کھلنے کا بن جائے شیڈیول تو وہ اچھا ہے لوگ آتے بھی ایک بدے ہم ویسے غافل قوم ہیں ہم سوئے پرے اٹھتے ہیں ایک بدے اٹھتے ہیں دو بدے دکان پر پہنچتے ہیں اور سارا کام ہم نے بارہ گھنٹوں کا جو کام ہے نا ہم نے چار گھنٹوں میں حتم کرنا ہے اس افراد تفنیل میں سوشل کلچر جو ہم نے بنایا ہے ناصر صاحب عظیم صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اس کا حل یہی ہے ایت تک کھلا ٹائنٹ دیا جائے اس کے بعد ایک ایسا رول بنا دیا جائے عظیم یاکوب صاحب اس سے پہلے میں نے ناصر سلمان صاحب سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کرونا کے خلاف جنگ فلیگ مارچ کے ذریعے لڑا ہو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو کرونا کی وبا کے دوران مارکٹس کو کھلا ٹائم دے صاحب ایسے اگر مارکٹس کو ٹائم سی دینا تو پھر کھلا ہی بنتا اگر مارکٹس کو ٹائم نہیں دینا تو پھر مکمل لوگ ڈاؤن بنتا ٹھیک ہے لیکن یہ کر دینا کہ آپ نے بھی چھ بجے ساری مارکٹس ایک دم سے بند کر دی وارڈن پاگل ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ بات ناصر صاحب یہ ایک بیٹھک ہے چھ بجے پورا تجویز جو حکومت کی تجویز دیں گے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہے کہ عید تک کھلا ٹائم دے دس مندے آپ کا تعلق بھی اس کمیونٹی سے ہے ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو بزنس کرتی ہے دیکھیں جو کرونا کے حالات ہیں دکٹر اصر صاحب نے بتایا دوسرے دکٹر صاحب بھی آن لائن ہے یہ نہ تو کوئی لگیری ہے نہ کوئی تفریح ہے جس کی وجہ سے حکومت کسی بندے کو جان بوجھ کے دبانا چاہتی ہے آپ کے سامنے انڈیا کے حالات ہیں ہم ایسی سچویشن سے گھبرا رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن پاکستان میں نہ ہو اچھا یہ ایک سکنٹ رکھئے گا ایک سکنٹ رکھئے گا نہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ گھبرا رہے ہیں نہیں گھبرا رہے ہیں احتیاطی تدابیر کی بات ساتھ والے ملک کی بات ہے نا تو پھر میں حق کی بات کروں گا میں تاجر ہوں مکمل لوگڈون ملتا ٹھیک ہے ڈاکٹر اصد آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر اصد آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر اصد آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر اصد کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکسیجن پروڈکشن ہے وہ 93% کیپیسٹی کے اوپر پہنچ چکی ہے اور 7% کیپیسٹی کے بعد پاکستان میں اکسیجن کی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی جو اکسیجن کا سیلینڈر ہے مارکٹ میں وہ 18,000 روپے سے جمپ کر کے 27,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ نے بلکل ضرور سمائے جب بلکل جیسے ہی ہے جیسے پہلی ویب میں 180 روپے کم بارہ سو روپے تک چلا گیا تھا کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہی اتنا کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ ملکل سیلینڈر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جہاں تک اکسیجن کا میں جہاں پر ایک چیز آپ کو بتا چلوں کہ حفظتالوں میں دو طرح کی پیشن پر اکسیجن استعمال ہو رہی ہے ایک کووڈ کے اور ایک نون کووڈ کے تو جو نون کووڈ پیشن بجا اکسیجن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹوورز کووڈ ہم گورنمنٹ اور پنجاب نے اگلے دو عفتے کے لیے ساری الیکٹو پرسیجن سیدری بند کر دی ہیں تاکہ کووڈ کے پیشن کو کسی قسم کی اکسیجن کا کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آج انسی او سی اور آئی ایس ایس پی آر کی بھی جنرل صاحب کا بیان تھا کہ اگر ضرور پڑی تو ہم انڈسٹریز کی اکسیجن بھی ڈائیورٹ کر دیں گے تو ورڈ میڈیکل انسیجن ٹھیک یہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈسٹریز کی آکسیجن پرڈکشن اور اس سوالے میں آپ کو بتاؤں بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں ناظرین آپ بریک سے واپس آئیں گے تو کووڈ نائنٹین کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اسٹے پیدا موسیقی کسی بھی بینک میں جمع کروا سکتے ہیں یا کال کیجئے 042-111-717171 اپنی زکاة و عدیات نور تھیلسیمیا فاؤنڈیشن کو دیں ورز نبھائیں زندگی بچائیں 393 شادمان بان جیل روڈ لاہور کرونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے ریسٹرانٹس اور سینماز جزوی طور پر کھلے ہیں لیکن ہم اس موقع پر لا پرواہی بلکل نہیں کر سکتے ہوتلوں اور سینما گھروں میں جاتے وقت ان تدابید پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ریسٹرانٹس اگر ہم صرف 50 فیصد سیٹس بھریں اور باہر بیٹھنے کو ترجیح دیں 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں 10 سے زیادہ لوگوں کے گروہ میں باہر نہ جائیں جہاں تک ممکن ہو ڈسپوزبل چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ منیو چمچ کانٹے وغیرہ سینماز میں اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں آن لائن ٹکٹس خریدنے کو ترجیح دیں شو ٹائمنز کے درمیان وقفے کی بابندی کریں تاکہ حجوم نہ بنیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کچھرا نہ پھلائیں ان تدابیر کے علاوہ ہمیں ریسٹرانٹس اور سینما گھروں جیسے پبلک مقامات کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے باہر جاتے وقت ماسک پہنیں بخار چیک کروائیں سانٹائزر کا استعمال کرتے رہیں آن لائن ٹکٹس کو ترجیح دیں ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پر آ سکتی ہے انشاءاللہ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا برکتوں والا آسمان ہے اور نور کل جہان ہے کوئی بھوکا نہ رہ سکے سجا ایسا دستر خان ہے کیا ماہ مبارک آیا ہے پختہ دین ایمان ہے ورد تسبی اور نماز جاری دور قرآن ہے مانا پہلے جیسا نہیں ہے وقت خاصا کڑا انتہان ہے کہیں تالے لگے ہیں کہیں بند دکان ہے کام آئے جو مفلس کے کیا مبارک مسلمان ہے باتلیں دکھ درد اور رنج و غم رحمتوں اور برکتوں کے سنگ رمضان کے رنگ دیکھئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ساہر و افطار کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ روزانہ ساہر ایک بچ کر تیس منٹ پر اور سپہر چار بچ کر پانچ منٹ پر صرف لہر رنگ پر موسیقی موسیقی